حسین مظلوم حسین امیر شام کی وفات کے بعد جب یزید بر سر اقتدار آیا اور روایت کہتی ہے کہ امیر شام نے تقریباً اٹھتر سال عمر پائی اور اٹھتر سال کے بعد جس وقت امیر شام کی وفات ہوئی یزید جہ وہ دمکھ میں موجود نہیں تھا شام میں موجود نہیں تھا بلکہ وہ شکار کے لیے ایک حوران نامی جگہ پر مقیم تھا اس کو خط میں لکھا گیا زحاق بن قیس نے اسے خط لکھ کر بتایا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور جلدی سے جہے وہ دمش آ جاؤ یزید جہے وہ تدفین کے یعنی امیر شام کی تدفین ہونے کے تین دن بعد دمش پہچا اور پھر دمش آنے کے بعد تخت حکومت پر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد غمگین اور ملول ہوا کچھ اشار پڑے اور پھر اہل شام سے کچھ مختصر خطبہ اس نے کہا اس خطبے میں اس نے کہا کہ اگر جو میرا باپ ہے وہ مر گیا ہے اگر اللہ اسے معاف کر دے تو یہ اللہ کی رحمت کا تقاضہ ہے اور اللہ اگر اسے عقاب کرے تو وہ ان کے گناہوں کا سبب ہے اور ایک اور جہاں پر خطبے میں یہ ملتا ہے کہ اس نے اہل شام سے کہا کہ میرے اور اہل عراق کے درمیان شدید جنگ ہوگی اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اور اہل عراق کے درمیان خون کی نہر جاری ہے اور میں خواب میں ہی اس نہر کو پار کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے وہ نہر پار نہیں ہوتی یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد میرے پاس آتا ہے اور وہ نہر کو پار کر لیتا ہے جب یہ خطبہ اہل شام نے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے وفادار ہیں اور اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم عراقیوں سے جنگ کے لیے آمادہ ہیں اور پھر اس نے جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا والی بنانے کا فیصلہ کیا جب وہ برسر اختیدار ہوا یعنی یزید جب برسر اختیدار ہوا تو روایت کہتی ہے کامل ابن عسیر کی جو روایت ہے کہ جب جس وقت ولید برسر اختیدار ہوا اس وقت مدینہ کا والی جو ہے وہ ولید بن عطبہ تھا اور مکہ کا جو والی ہے عمر بن سعید بن آس تھا اور بسرے کا والی جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا جو والی تھا وہ نعمان ابن بشیر تھا اور روایت کی جملے یہ ہیں کہ لم یکن لیزید حمتن اللہ بیعتن نفر اللہ دین ابو علی معابیت بیعتہو کہ یزید جیسے ہی برسر اختیدار ہوا تو اس کا کوئی ہم و غم نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ان لوگوں سے بیعت لے کہ جنہوں نے امیر شام کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا لہٰذا اس نے خط لکھا اور خط میں اس نے پہلے امیر شام کے مرنے کی خبر دی اور پھر اس کے بعد اس نے اس خط میں لکھا کہ قد قانا عہدن علیہ وعوثانی ان احذر من آل ابی تراب و جرعتهم علی صفق الدماء و قد علمت یا ولید ان اللہ تبارک و تعالی منتقمن لمظلوم عثمان ابن عفان من آل ابی تراب بے آل ابی صفیان لأنہم انصار الحق و طلاب العدل فإذا أورد علی کا کتابی هذا فخذ بیعت علی جميع اہل المدینہ اہل مدینہ پہلے اپنے باپ یعنی امیر شام کے مرنے کی خبر دی اس کے بعد کہا کہ امیر شام نے مجھ سے اہد اور پیمان لیا تھا مجھے وسیعت کی تھی کہ میں آل ابو تراب سے یعنی آل علی سے بچ کر رہا ہوں اور ان کی جرعت سے بچ کر رہا ہوں کہ وہ خون بہانے میں بہت جری ہیں اور تو جانتا ہے کہ ولید خدا مند کریم نے جو ہے وہ انتقام لینے والا ہے خلیفہ سیوم یعنی عثمان ابن عفان کا کس سے انتقام لینے والا ہے من آل ابی تراب آل ابی تراب سے انتقام لینے والا ہے کس کے ذریعے انتقام لینے والا ہے بے آل ابی صفیان یہ تین جملے بہت اہم ہیں کہ جو یزید نے ولید بن عطبہ کو لکھے کہ خدا مند کریم خلیفہ سیوم کا انتقام لینے والا ہے کس سے آل ابو طراب سے اور انتقام کس کے ذریعے سے لے گا آل ابی صوفیان کے ذریعے سے یہ خط جب اس کے پاس پہنچا اور خط کے آخر میں یزید نے یہ لکھا کہ فَخُضِ الْحُسَيْنِ وَعَبْدَ اللَّهِ بِنِ عَمْرِ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنْ عَبِي بَكْرِ وَعَبْدَ اللَّهِ بِنِ زُبَيْرِ بِالْبَيْعَةِ اخذن شدیدن وَمَنْ عَبَا فَضْرِبْ عُنُقَهُ وَبْعَثْ عِلَيَّ بِرَأْسِهِ پس حسین ابن علی علی علیہ السلام سے عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ ابن زبیر سے شدید انداز میں بیعت طلب کرو یعنی سخت انداز میں بیعت طلب کرو اور ان میں سے جو بھی انکار کرے تو اس کا سر اڑا دو اور اس کا سر میری جانب بھیج دو یہ خط اس نے لکھا ولی بن عطبہ کو اس خط سے جو نتیجہ نکلتے ہیں وہ نتیجہ یہ ہے کہ جو بنی امیہ ہے وہ قتل عثمان یعنی خلیفہ سیوم کے قتل کا جو اجزام ہے وہ نسل علی کے سر پر تھوپنا چاہتی تھی اور اس کو بہانہ بنانا چاہتی تھی کہ اس نعرے کے ذریعے سے آل علی کو قتل کیا جائے اور آل علی کی نسل کوشی کی جائے یہ گویا ایک سیاسی نعرہ تھا پھر اس کے بعد جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے اس خط سے وہ یہ کہ یزید کے ذہن میں باقی قربلہ کے جو عامل تھے ان میں سے ایک یقینی عامل خلیفہ سیوم کے قتل کا بدلہ تھا جو قتل عمام حسین علیہ السلام کی صورت میں وقو پذیر ہوگا یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ خلیفہ سیوم کو قتل کیا گیا ہے اور اس کا انتقام یہ ہے کہ نواز رسول عمام حسین کو قتل کیا جائے گویا وہ یہ سمجھتا تھا کہ عمام حسین علیہ السلام نے اور آل علی نے جہے وہ خلیفہ سیموم کا قتل کیا ہے اور اس کا انتقام یہ ہے کہ خود آلِ علی کو قتل کیا جائے اور تیسا جو نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ قتلِ حسین اگر قتلِ خلیفہ سیموم کا بدلہ ہے تو یہ بات حتمی اور یقینی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل جہے وہ پھر شیعہ نہیں ہوں گے بلکہ آلِ ابی صوفیان ہوں گے کیونکہ خود یزید خط میں لکھ رہا ہے کہ خداوند کریم خلیفہ سیموم کے مظلوم قتل کا انتقام لینے والا ہے کس سے آلِ ابو تراب سے انتقام لینے والا ہے اور کس کے ذریعے سے انتقام لے گا آلِ ابی صوفیان کے ذریعے سے اس کا مطلب یہ کہ امام حسین کو جو قتل کرنے والے ہیں وہ امام حسین کے شیعہ نہیں ہے بلکہ وہ آلِ ابو صوفیان ہیں جنہوں نے قتلِ عثمان کے بدلے کے آر میں آلِ علی کو قتل کیا وآخر الدعوانہ للحمدللہ رب العالمین موسیقی